ہلو ایوریوان تو گائز گاجر کا حلوہ یا گاجر کی مٹھائی تو آپ نے بہت ترہ کی کھائی ہوں گی لیکن یہ بہت زیادہ تیسٹی اور بہت آسان بھی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے گاجر لی ہے اور گاجر یہ زیادہ موٹے ڈنٹھل کی نہ لیں وہ کیا ہے زیادہ میٹھی نہیں رہتی فیکی رہتی ہیں اس میں کیا ہے ہلوہ زیادہ اچھا ٹیسٹی بنتا ہے تو اس طرح کی گاجر لین لال رنگ کی اور یہ میں نے کاٹ لی ہے اور کاٹنے کے بعد میں بوئل کرنے رکھ دوں گی اور بلکل تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ایک سیٹی لگانے تک بوئل کیا ہے میں نے اب اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو مکسی میں ڈال لیں گے اس کو ہمیں پیسنا ہے اور بلکل لکویٹ لکویٹ تو خیر ہو ہی جائے گا یہ بلکل ہی اور یہ دیکھئے یہ پیس گیا ہے اور اب میں کڑھائی میں پینا گھی کے ڈال دوں گے ابھی ہم اسے ایسی بھونیں گے تاکہ پانی اس کا اچھے سے سوک جائے اور اس کو چلا دے پانچھے منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے کافی تھک ہو گیا اور ایک کٹوری میں ڈال دوں گی اس میں چینی میٹھا اپنے سوادنوں ساری ڈالیں تو یہ چینی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے اور تھوڑا سا اور چلانے کے بعد میں نے اب اس میں گھی ڈال دیا اس چمچ سے ناپکے چھے چمچ تو اس کو اور چلائیں گے ہم کم سے کم سات آٹھ منٹ تو یہ دیکھئے جب یہ کافی تھک ہو جائے تو ایک کٹوری میں نے یہ گھر کا ہی بناوا ماوا ہے تو ماوا ڈال دوں گی اس سے کیا اور ٹیسٹ بڑھ جائے گا تو چاروں طرف سے نکال لیں گے اور یہ دیکھئے کافی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے گیس کو میں نے بند کر دیا ہے اور آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے ہری لائچی پاوڈر تو یہ میں نے ایک باؤل میں ایک گلاس چینی ڈالا ہے اور آدھا گلاس میں نے پانی لیا ہے اور یہ میں نے مومفلی گری لیا ہے اس کو میں نے مکسی میں دردرہ پیس آئے بلکل پاوڈر نہیں بنائیں گے دردرہ آپ چاہیں تو پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا دردرہ ہی رکھا ہے اس میں میں نے ہری لائچی پاورڈر ڈال دیا ہے تو اس کو ایک بار چیک کر لیں گے تو یہ تھوڑا سا اور پکاؤں گی میں کیونکہ ایک تار کی چاسنی بننی چاہیے اور یہ دیکھیں ایک تار کی چاسنی بن رہی ہے بس اتنا ہی چاسنی زیادہ گاڑی نہیں کریں گے نہیں تو کڑک ہو جائے گا تو یہ سوفٹی چاہیے ہمیں تو اس کو چلا لیں گے اچھے سے اور گیس کو میں نے بند کر رکھایا کیونکہ یہ جتنا جتنا تھنڈا ہوتا جائے گا تو اس میں بھی میں ایک چمچ گھیر آل دوں گی جس سے کیا ہے اس میں سوفٹنیس آئے گی جیسے کاجو کتلی کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ویسے ہی آئے گا تو یہ بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور میں ڈال دوں گی اس میں کوکوناٹ پاورڈر اس سے کیا ہے جو یہ تھوڑا بہت ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا میں اور ڈال دوں گی کیونکہ یہ تھوڑا ویسا لگ رہا تھا تھکنے سے اتنی نہیں آ رہی تھی تو یہ میں نے مٹھائی کا ڈبا لیا ہے اور یہ کیا ہے نکالنے میں آسانی رہے گی اس لئے میں نے یہ گتے کا ڈبا ہی لیا ہے مٹھائی کا اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اور بلکل بروگر سیٹ کر دیں اور یہ اوپر سے میں ڈال دوں گی یہ مو بھلی کا پیسٹ اور ایک بار جرور بنایے بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور یہ دیکھیں اور اوپر سے ڈرائی فروڈ لگا دیں گے ڈیکوریٹ کے لیے تو یہ ہمارا بلکل تیار ہے آدھا گھنٹے کے لیے سیٹونے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور سائیڈ سے اس طرح سے اٹھا لیں گے اور یہ دیکھیں مٹھائی ہے ہماری بلکل تیار ہے بن کر کے تو ایک بار جرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک جرور کریں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ